جناب عاصف علی زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مستر سپیکر آج شاید کافی سالوں بعد پیس پچی سال بعد میں ان دیواروں میں سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں میں اپنے ینگ ڈینیمک رکن کو جو گورنمنٹ پارٹی سے ہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنائیں بالکل میں مانتا ہوں پاکستان بنائیں مگر آپ آپ بنائیں ہم بنائیں یا میاں صاحب بنائیں یا ہم سب ساتھ مل کے بنائیں میں نے ایک آج آپ سے بات کرنی تھی دوستوں سے کہ ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے وے اور تب ہم تب میں پریزیڈنٹ بنا میری دماغ میں بھی وہی سوچ آئی کہ ہر جگہ جا کے ہم دوستوں سے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینگ سے کرزہ مانگتے ہیں یہ سوچتے سوچتے اس کیا حل نکالنے کے لیے میں نے سی پیک کا کونسپٹ سوچا سی پیک کی کونسپٹ سے اگر آپ بروجستان والے گوادر پورٹ کو نکال دو کہو کہ میں نے گوادر پورٹ چوری صاحب کے سٹے آرڈر پہ رہنے دیا اور گوادر پورٹ چائنا کو نہیں دیا تو آگے سی پیک کیا بنتا ہے اب میں اس انگیجمنٹ پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس کو کہاں استعمال کیا صحیح استعمال کیا نہیں کیا ہر کسی کی اپنی سوچ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سوچ ہے ہر حکومت کی اپنی سوچ ہے اور ان کو عوام کا حق تھا ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی بیگراجنگ لی ایکسپٹ کیا تھا ان کی حکومت کو بھی ہم نے بیگراجنگ لی ایکسپٹ کیا ہے ابھی تک امریکہ میں بھی بیگراجنگ لی ہوتا ہے وہاں بھی صحیح فیر فیر الیکشن نہیں ہیں اگنینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیر الیکشن نہیں ہیں تو ڈیموکرسیز میں ویکنسز ضرور ہیں مگر فیر بھی جو اموریت جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں یہ دو تین بلین ڈالر جو آپ کو ملے ہیں یہ آپ کی فیلال ضرور ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ لارجر اوپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں شاہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں سب بیٹھ کے ایک پندرہ سال کا ایک پچیس سال کا ایک حل بنایا جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سو نکال سکیں میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا سر نیدر لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے دنیا میں اس کی سیکنڈ موسٹ ایکسپورٹ اوف فوڈ ہے یہاں چائنہ میں فور ٹریلین ڈالرز ہر سال امپورٹ ہوتا ہے فوڈ سٹف اور ہم شورٹسٹ روٹ ہیں سی پیک گوادر میڈ چائنہ یہ ساری میرے چودہ ٹریپس چائنہ میں جانا یہ سب اس کانسپ پہ تھے کہ شورٹسٹ روٹ چائنہ کے لیے پاکستان کا وارم وارٹرز ہیں اور یہ وہ وارم وارٹرز ہیں جو سب دوستوں کو تھوڑے سب جانتے ہیں کہ انگروزوں سے پہلے زارز کے زمانے سے بادشاہوں کے زمانے سے اس وارم وارٹر پہ لوگ آنا چاہ رہے تھے اور ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے چائنہ کو یہاں آنے کے لیے اور اس کے اندر ایک کانسپٹ ہے ایک تھوڑ پروسس ہے کہ ہم چائنہ کو صرف اس لیے ساری سار ہم اس لیے نہیں لانا چاہتے ہم اس لیے نہیں ان سے مراسم اور بڑھانا چاہتے کہ ہم ان سے لون استعمال کر سکیں ان سے لون لے سکیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سار جب ویتنام میں جنگ لگی اور ویتنام کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو جیپین نے اپنی جو انڈسٹری تھی جو ان کی لو اینڈ انڈسٹری تھی وہ شفٹ کی ویتنام تو چائنہ میں پاکستان کے ساتھ ایک تو فوڈ ٹرانسپورٹ آپ کے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اس سے طریقہ طریقے سے اور میں وہ نیٹ کی فلم جو ہے میری فون میں ہے میں دیڈر آف دی آپوزیشن کو بھیجنے کے لئے تیار ہوں سپیکر صاحب کو بھیجنے کے لئے تیار ہوں اور اپنے پرانے دوست کو بھی بھیجنے کے لئے تیار ہوں دیکھ لیں آپ اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں اگر میں صحیح ہوں تو میں صحیح ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے مضغود بنانا ہے اور شورٹ ٹرم ٹرانزیشن سے نہیں شورٹ ٹرم ٹرانزیشن سے ہمارا کچھ نہیں بننا اور پھر آجائیں آپ پاپولیشن گروت دیکھ لیں ڈیمز کی بھی بات ہو رہی ہے ملین بنگالی ہے ایک ملین بنگالی ہے بیہاری ہے ہمارے کے پی سے دوست ہیں ان کی شاید ووٹ وہاں ریزیسٹر نہیں ہے مگر ہیں ضرور وہاں تو مطلب کہ پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور ہم اس پہ کوئی اتراز نہیں کرتے ہماری آنکھوں پہ آئیں کاراچی کاشپولٹن سٹی ہے سب سے بڑا سٹی ہے کام کریں پاکستان کی مشین ڈی وہاں سے چلتی ہے پاکستان کی اکانومی وہاں سے چلتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز دیں مگر اس کو ذرا سوچا جائے ایک کامن کانسپ بلا لیتے ہیں جس میں اپوزیشن سے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ٹریجری بینچس سے بھی بیٹھ جاتے ہیں اگر کراچی پانی پیتا ہے تو پانی دیتا بھی ہے نکالتا بھی ہے وہ نکالنے والا پانی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروجیکٹ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے سندھ کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کر سکے مگر کیا جا سکتا ہے اور اور باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہو گیا بارہ سال میں نے جیل کاٹی آپ نے کچھ نہیں پروڈوس کر سکے آج بھی ماف کرنا میں آیا تھا آپ کے موہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی تو سوال یہ ہے کہ کیوں لیس فگیٹ آبار اب آپ سکسٹی تری سکسٹی فور ہیں میں سکسٹی تری سکسٹی فور ہوں کتنے سال ہم نے جینا ہے کب ہم اس کے لئے ملک پر ہیں کب ہم اپنے بچوں کے لئے ملک پر ہیں اور اگر آج نہیں بنایا تو جتنا وقت آگے جلتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا آسان نہیں ہوگا ہر چیز مشکل ہوتی چلی جائے گی آپ کے لئے روٹی اور چاہیے ہوگی آپ کو گندم اور اگانی ہوگی آپ کو کپاس اور چاہیے ہوگی آپ کو شگر اور چاہیے ہوگی اگر میں ایک ریٹسزم پر چلوں تو جب میں آیا حکومت میں ہمائے پیپلس پارٹی کے حکومت آئی تو ویٹ رائٹس ہو رہے تھے شگر امپورٹ کی جاری تھی الحمدللہ ہم نے ایک سال میں ویٹ فلفلمنٹ ہو گئی ویٹ میں کوئی مستہ نہیں رہا موردن نیسیسری ویٹ ہو گئی ہم نے ایکسپورٹ کی شگر بھی ایکسپورٹ کی تو ہونے کو ہر چیز ہو سکتی مگر لکھے پڑے جائل نہ ہو یہ جن کو ہم ٹیکنوکرائٹ کہتے ہیں جن کو جیسے مشرف صاحب لے آئے تھے ان کو سٹی بینک کے بڑے چیرمن چیمپین کو ان جائل ہوں کچھ نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا اس لئے کہ یہاں اس دھرتی پر جسے نہیں رہا ہے اس کو یہاں کے اشیوز کا ہی نہیں پتا ہے ہم لوکل لوگوں کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بھلوچستان کے کیا پروبلمز ہیں مجھے پتا ہے کہ وہاں کہاں کہاں ڈیمز بننے ہیں کہاں بن سکتے ہیں ہم نے دراور ڈیم بنایا سندھ کے اندر بارش نہیں ہوئی ابھی تک بھرا نہیں ہے مگر ڈیمز ہم بنانا چاہتے ہیں ڈیمز اچھی سوچ ہے ڈیم بنائیں آپ مگر پہلے کنزرویشن کریں ایک اکڑ پہ جس پیکر ایک اکڑ پہ تقریباً ایک لاکھ چوبیش ہزار گیلن پانی دیتے ہیں ہم ہر فصل کو ایک اکڑ پہ جو کہ چار ہزار تین سو ساٹھ گز ہے سندھ میں کہاں شاید پنجاب میں کچھ زیادہ ہے یا کچھ کم ہے تو اتنا پانی ہم دیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اگر اتنا پانی دیا جاتا ہے فصل اگانے کے لئے تو کتنا ہم اس میں سے بچا سکتے ہیں کتنی بچائی جا سکتی ہے ہماری سٹرنٹ اور مستر سپیکر یہ جو کرزہ پاکستان پہ ہے اس کو میں کرزہ نہیں سمجھتا اس لئے کہ اپنی ایکانومی کے ہم میکسیمم روٹ پہ نہیں ہیں میکسیمم ہم آؤٹ پوٹ پہ نہیں ہیں اپنی ایکانومی کے جس دن ہم اپنی ایکانومی کے میکسیمم آؤٹ پوٹ پہ آگئے تو ہمارے ہاں جتنی بھی یہ آپ کے ہاں بلوستان میں انسرجنسیز ہیں یا کے پی میں انسرجنسیز ہیں یا کہیں اور ہیں وہ سب ٹھیک ہونی ہے ایکناومک سیچویشن کو ٹھیک ہے ایکناومک لیے آپ وائبل ہو جائیں گے ایک زمانہ تھا کہ نیویورک میں آپ نکل نہیں سکتے تھے ہوتیل سے مگ ہوتے تھے وہاں ایکناومک سیچویشن بہتر ہوئی آج نیویورک پیسفل ہے حالانکہ فرسٹ ورلڈ کانٹری اس کے باوجود تو ہم تو تھرڈ ورلڈ کانٹری ہیں یہ تو شکر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ والدین کا عدب کچھ محلے والوں کا خیال کچھ اسلام کا نظریہ ہمارے ذہن میں یوں ہم پھر بھی انسان ہیں لوگوں کو پھر بھی جینے دیتے ہیں ورنہ تو جو حالت ہے اور جتنی غربت ہے اور جتنی تکلیف ہے تو یہ تو جینے نہ دیں سر میں یہ ساتھا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ ہم سب مل کے جو بھی سیچویشن ہے ڈیموکراتکلی جو بھی پوزیشن ہے ہماری پوزیشن وہ ہم ہولڈ کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسپٹ کرنے کی کسی کو ہم وہ ہولڈ کریں مگر آئیں ساتھ مل کے کام کریں ایک ایسا پاکستان ایک اپنا ٹینیور آپ اپنا ٹینیور سمجھیں اس پانچ سال میں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں اگر ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں اور ہم آپ کو اس چیز سے نکالیں گے موڈ سے باہر آ جائیں گاورمنٹ موڈ میں آ جائیں اور باقی یہ ڈیزل بچانے سے یا کیروسین بچانے سے ہیلیکوپر کا وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر مجھ اپنی نتھ کھا لے تو ادھا پہ پیٹ نہیں بھارتا اس سے پاکستان نہیں چلے تو ہمارے ہاں ایشوز بہت خمبین ہیں وار ایکوپنٹ ٹو وار بہت خمبین ہے مجھ بہت خمبین ہے مجھ بہت خمبین ہے مجھ بہت خمبین ہے اور جائیں گئے سارے ہمارے ایشوز ہیں ایون افغانستان ایک ایشو ہے افغانستان ساتھ کام کرنا بھی ایک ایشو ہے تو یہ سارے ایشوز میں ہم چلنے کے لئے آپ کے ساتھ تیا رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہماری کوئی عزت بیسلی کم نہیں ہو جاتی اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے آنے والا فیوچر کامیاب ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کے لئے تیار تھے ہم آپ کے ساتھ بھی کام کرنے کے لئے تیار ہیں وہ شرط ہے کہ آپ اس کا بات پہ قائم رہیں کہ جو بات کی جائے جو بات کا پیمانہ ہو وہ انصاف پہ ہو تھانکیو میسٹر سپیکر